بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پانی کے قریب خونی تالاب کیسے نمودار ہوا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اردن میں موجود ڈیٹ سی یعنی بحر مردار کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز اور ایمان افروز معلومات فرہم کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مپنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نظرین بحر مردار ایک تلسماتی سا نام ہے جس کا ذکر اکثر جگہ بے شمار حوالوں اور قصوں کے ساتھ موجود ہے بحر مردار اردن اور اسرائیل کے درمیان واقع ہے اس کے مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیلی شہر الخلیل ہے جہاں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے اردن خود تو سطح سمندر سے تین سو میٹر بلند ہے مگر بحر مردار سطح سمندر سے چال سو بیس میٹر نیچے گہرائی میں واقع ہے بحر مردار کو ایک سمندری جھیل کہا جا سکتا ہے اس کا اور کسی سمندر سے رابطہ نہیں یہ اتنی گہرائی میں ہے کہ اس کا اپنا پانی باہر نہیں نکل سکتا یعنی یہ سٹھ سٹھ کلومیٹر لمبا اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ کلومیٹر چوڑا ایک ایسا کونہ ہے جس کی اپنی گہرائی بھی تین سو ستکتر میٹر تک ہے بحر مردار اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی جاندار چیز نہ موجود ہے اور نہ زندہ رہ سکتی ہے کیونکہ اس کا پانی عام سمندر سے تئیس سے پچیس فیصد تک زیادہ نمکین ہے 3500 سال سے منجمد رہنے والے اس پانی میں کیلشیم سوڈیم میگنشیم کلورائیڈ کے علاوہ بہت سے نمکیات شامل ہو چکے ہیں جن میں کئی بیماریوں کی شفا موجود ہے یہ نمکیات اتنے زیادہ ہیں جنہوں نے اس پانی کو اس حد تک گاڑا کر دیا ہے کہ نہ کوئی اس میں ڈوب سکتا ہے اور نہ اس کے اندر گہرائی میں غوتہ لگا سکتا ہے اس پر بس انسان الٹا ہو کر لیٹ سکتا ہے یا تیر سکتا ہے نظرین بحر مردار پر کوئی کشتی بھی آج تک نہیں آئی دنیا بھر سے سیہ بحر مردار کو دیکھنے آتے ہیں البتہ یہودی اور عیسائی اس کے تاریخی پس منظر کے باعث اس میں نہانے سے گریز کرتے ہیں مگر مسلمان کچھ بیماریوں سے شفا کے لیے اس میں نہاتے ہیں اور جلدی خوبصورتی کے لیے بھی اس کی دلدلی مٹی کو اپنے جسم پر ملتے ہیں اس مٹی کے استعمال کرنے پر اب ٹیکس آئید ہے اس کی کریمیں بھی بنتی ہیں اس میں نہانے کو غسلے کلپیٹرا کہا جاتا ہے نظرین بحر مردار کا ساحل 135 کلومیٹر طویل ہے یہ علاقہ یہودی عیسائی اور مسلم تینوں تہذیبوں کا مرکز ہے اس کا حوالہ تورات کے سفرے تیکیون میں ہے جبکہ بائبل میں بھی اس کی روایات کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی نو صورتوں میں اس کا ذکر تفصیل سے موجود ہے ناظرین تین سو پچاس سال قبل اللہ رب العزت کے عذاب سے صدوم امورہ اور کئی بستیاں غرق ہو گئی تھی جن کی دریافت سات سال قبل سال 2015 میں امریکی تحقیق کاروں نے دس سال سے تلاش کے بعد کی ہے ان دریافت کاروں کی سربراہی امریکی پروفیسر سٹیون کولن کر رہے تھے انہوں نے سیٹلائٹ کی مدد سے اسے تلاش کیا اور سیارچوں کی مدد سے اس کی گہرائی میں دیکھا تو چھے پوائنٹس کی نشاندی ہوئی جن میں پرانے درخت ان کی شاخیں تک موجود ہیں جو سمندری نمکیات کے باعث ساڑھے تین ہزار سال بعد بھی محفوظ ہیں ناظرین انبیاء کرام کے جدد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبی نا علیہ السلام عراق کے شہر اڑ میں رہتے تھے جب انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش سے منع کیا تو قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام ان پر ایمان لائے لوگوں کے بت پرستی نہ چھوڑنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ہمراہ اڑ سے ہجرت کی تو حضرت لوت علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے یہ بے سرو سامان کافلہ پیدل مسافتیں تیکر کے ترکی کے شہر شانلی عرفہ میں ٹھہرا جہاں نمرود کی بادشاہی تھی نمرود نے بتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی ناکام کوشش کی جس کا ذکر آپ نے اکثر کتابوں اور حوالوں میں سنا ہوگا اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اہل کافلہ کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر صدوم کے مقام پر آئے صدوم میں سکونت اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے فلسطین کی طرف چلے گئے جہاں بعد میں بیت المقدس بنا جسے یہودی حضرت سلمان ایرانبینا علیہ السلام کا یروشلم کہتے ہیں ناظرین صدوم کے باسی ہم جنس پرستی اور ڈاکے مارنے میں مبتلا تھے جنہیں ہدایت کے لیے حضرت لوت علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے کہ ان برائیوں سے باز آ جائیں مگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی نسل سے پیدا ہونے کی بشارت دی اور بتایا کہ وہ حضرت لوت علیہ السلام کی بستی کو غرق کرنے آئے ہیں وہ قوم برائیوں میں مبتلا ہے اور انبیاء کی تقزیب کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام سے انسیت اور پیار کی بدولت اکثر وادی سدوم میں جاتے رہتے تھے تب بحر مردار نہیں تھا فلسطین اور سدوم کا درمیانی فاصلہ کم تھا انہیں فرشتوں کی بات پر تشویش ہوئی تو فرشتوں نے بتایا کہ لوت علیہ السلام خدا کے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے مگر ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی ناظرین قرآن پاک کی دو صورتوں میں خدا نے بستی کو بارش اور پتھروں سے غرق کرنے کے مطالق ارشاد فرمایا وہ اتنی شدید بارش تھی کہ بستی الٹائے جانے سے زمین کا پانی اوپر آنے اور عذاب کی بارش سے بحر مردار وجود میں آیا جدید سائنس سات سال قبل ان پانچوں بستیوں سمیت صدوم کے غرق شدہ شہر کو بھی دریافت کر چکی ہے کہ وہ بحر مردار کے اندر ہے شاید اللہ رب العزت کے عذاب کی شدت سے بحر مردار آج بھی سطح سمندر سے چار سو بیس میٹر نیچے ہے جسے اللہ کی قدرت سے آنے والی صدیوں میں سائنس مزید دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی ناظرین بحر مردار اور اس کے ارد گرد جتنی بھی بستی ہے یہ اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہو جانے والی قوم کی بستی ہے اور اس بستی میں اکثر اللہ رب العزت نے عبرت کے نشان چھوڑے ہیں اور اکثر جگہوں پر بڑے بڑے پتھر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کسی دور میں اللہ رب العزت نے اس بستی پر عذاب نازل کیا اور اس بستی کو الٹا کر دیا اور نیچے کے بڑے بڑے پتھر اور چٹانے اور پانی ابر کر اوپر آگئے اور بستی نیچے غرق ہو گئی ناظرین گزشتہ سال یعنی دو ہزار اکیس میں بحر مردار کے بلکل قریب سے ایک جوہر نمودار ہوا جس کا رنگ سرخ یعنی خون کی طرح تھا اردن کی وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ بحر مردار کے علاقے میں سامنے آنے والا یہ سرخ جوڑ سمندر سے بلکل مختلف ہے اور مکمل طور پر الگ ہے ریپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان عمر سلامہ نے بتایا تھا کہ وزارت کی جانب سے مخصوص ٹیموں نے سرخ پانی کے حامل اس جوہر کے نمونے لیے ہیں مگر ان سے کوئی بھی بات واضح طور پر سامنے نہیں آئی ناظرین بحر مردار کے قریب یہ سرخ جوہر بھی اللہ رب العزت کی نشانی ہے اور ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان عذاب شدہ بستیوں کے خون آلود پانی کو ایک دفعہ پھر امت مسلمہ کی عبرت کے لیے سامنے کیا ہو ناظرین اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تمام برائیوں سے نجات عطا فرما کر اپنے رحم اور کرم کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو